مستاد محترم فضلت الشیخ داکٹر یوسف حافظ ابو طلہا پرنسپل کلیت لغہ العربیہ جامعہ رحمدی منصورہ مالگا ابتدائی تعریم جامعہ امام بنی تیمیہ چمپارک سے ہوئی اس کے بعد اعلیٰ تعریم کے لئے شیخ مدینت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں سے کلیہ بی اے ایم اے اور پی ایس ڈی تک کی نگلی حاصل کی الحمدللہ اور اس کے بعد جامعہ محمد یا منصورہ مالگا وہاں کر کے اپنے علمی اور تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں آئیے شیخ محترم سے امیر کرتا ہوں عطباً گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائے اور اپنے موضوع پر گفت کو لائے حمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد العبد هو رسوله اما بعد فهن خیل الحديث كذاب اللہ وخیل الهدی هدی محمد صلو اللہ علیہ وسلم واشغل امور محدثاتها وكل محدثة محدثة وكل بتاعت الضلالة وكل الضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف الامیم حسب الناس وان يتركوا وان يقولوا آمنا وهم لا يفترون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين معزز حضرین برلانا کے جوان حمد جوانوں ذمہ داران اور خواتین و حضرات خطبہ مسنونا کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ انقبوت کی ابتدائی آیا تھے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک سنت کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا تعویٰ کرنے کے بعد انہیں فطروں میں نہیں ڈالا جائے گا انہیں آدمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے پتھری قوم کو بھی آدمائش پر ڈالا ہے فطروں میں مبتلا کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے؟ پھوٹا کچھ اس آیت میں جو لفظ فطرہ کا استعمال کیا گیا ہے امام ازہری اپنی کتاب تحضیب اللہ میں لکھتے ہیں کہ فطرہ کا معنی ابتلا آدمائش اور امتحان ہے اور در حقیقت یہ عرب کا قول تھا فَتَنتُ الزَّهَوَا وَالْفِظَّةَ اسی سے ماغوز ہے عرب فَتَنتُ الزَّهَوَا وَالْفِظَّةَ کَبْ بُوڑتے تھے؟ جب سونے اور چاندی کو سونے یا چاندی کو آگ پر رکھتے تھے اور آگ پر سونہ اور چاندی پگھلنے کے بعد کھرا اور کھوٹا بلکل واضح ہو جاتا تھا اسی سے یہ فطرہ بھی ماغوز ہے کہ اس فطرے میں جب اللہ تعالی مقدرہ کرتا ہے تو جو ایمان کے سچے دعوے دار ہیں اور جو دھوٹے دعوے دار ہیں وہ سب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں گھرے کھوٹے بلکل واضح ہو جاتے ہیں یہ فتنہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک خاص فتنہ ایک عام فتنہ خاص فتنہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بال بچوں کے ذریعے اپنی مال و دولت کے ذریعے اپنے رشدہ داروں اور پروسیوں کے ذریعے آدمائش میں مبتلا ہونا پڑھتا ہے اور ایک دوسرا فتنہ وہ ہے جو عام فتنہ ہے جس سے امت کا ایک بڑا طبقہ جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اس کی طریق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فتنے کے سلسلے میں حدیث کس کو یاد ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجیاد ہے کہہ سنائی حضرت حضیفہ نے حدیث نائی کا فتنہ الرجل فی آلی ہی ومالی ہی وجاری ہی تکفرها الصلاة والصدقات والا برابی المعروض والنہ عن والنہ عن المنکر کہ انسان جو اپنے مال و دولت کے ذریعے اپنے بات بچوں کے ذریعے اپنے پروسیوں کے ذریعے جو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اس فتنے کا کفرہ نماغ روضہ صدقہ بھرائی کا حب دینا برائی سے روکنا یہ ساری جیزیں اس کا کفرہ بن جاتی ہیں حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں لئے ستھالی ہی وَلَكِنَّ الَّتِي تَمُوژُكَ مَوْجِلْبَحْ ، میں اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں اس فتنے کے بارے میں سوال کر رہا ہ ہوں جو سمندر کی موجو کی طرح حضرت عمر جاaudی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہی احمد على مؤمنین آپ کو ان فتنوں سے کیا سے رکار جو سمندر کی موجو کی طرح حضرت عمر رہا ہوا گا آپ کے درمیان اور ان بڑے فتروں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے حضرت عبر مخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا حضرت حضیفہ نے جبار دیا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا حضرت عبر مخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر یہ بند نہیں ہوں گا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا حضرت رحمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے حضرت حضیفہ نے کہا کہ اس طریقے سے ان کو اس بات پر یقین تھا کہ رات کے بعد سبح نمودار ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کو اس دروازے کے بارے میں بتا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے رابی حضرت ابوار شقیق بن سرما کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ سوال کرنے کی گرمت نہیں بھی ہم نے حضرت مسروق کو جو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاص جائے گی ان کو م atارل لفت امت بات م حلی انجا کے بد aesthetics نمازwanلہ دروازہ ہم نے ہم کا زیادہ fail rồi ہم küçی کنگ اخترا کے لاب نہیں ہے کہ ی Michaels ہم ، جو سمن دکی موجود ، جسوغمت کا اقبارت كہم کس مکارت ع را کہ حضرت جب حضرت عثمان بن عفاد رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہادت ہوئے اس کے بعد حضرت عثمان بن عفاد رضی اللہ تعالیٰ روح قریبہ ملی تو ان کے خلافت کے آخری دور میں فتنہ ہو بہا یہ فتنہ نہ صحابہ نے مکھایا اس فتنے میں نہ صحابہ شریک تھی نہ صحابہ کی اولاد شریک تھی یہ فتنہ مصر بصرا اور کوفا کے چند کمینے نوجوانوں نے مکھایا اور وہ وہاں سے مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ پہنچ گئے حضرت عثمان بن عفاد رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا تساول کیجئے وہ خلیفہ وقت گھر کا محاصر کر کے بیٹھ گئے خلیفہ وقت اپنے گھر میں ہمارک پڑھ رہے ہیں اور فتنے کا جو سرغنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں محمد کرا رہا ہے صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے تاریٰ کی اجازت مان رہے ہیں آپ اجازت دیجئے تو ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں حضرت عثمان بن عفاد رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم اجازت نہیں دی بلاخر حضرت عثمان بن عفاد رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو انہ ہنجار باغیون شہید کر گیا آپ یقین دانی کہ اس میں کوئی صحابی شریف نہیں تھی اور اپنے صحابہ کرام کی کوئی اولاد اس میں شرکت تھی حضرت عثمان بن خطاب حضرت عثمان بن عفاد رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو چرید کر گیا گیا اس کے بعد جو فتروں کا سلسلہ شروع ہوا وہ جاری ہے آج تک مختلف اسم کے فتنے نمودار ہوا کرتے ہیں جس میں پوری امت یا امت کا ایک براہ طبقہ مطلع ہوا گیا نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتروں کی حولناکی بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے حضرت عثمان بن عفاد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صلی اللہ علیہ وسلم فترے دلوں پر پیش کیے جائے جس طریقے سے کٹائیاں جو بری جاتی ہیں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ایک دلی کو دوسرے دلی کے ساتھ یا یہ کہیے کہ تارے بارے کے ساتھ جو اگر اس کو بنا جاتا ہے اسی طریقے سے جو فترے دلوں پر یکے بات دیگرے پیش کی دائیں اور باہل العلم نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ کس طریقے سے کہ کٹائی انسان کے بغرپاً اثر انداد ہو جاتی ہے اس کا داغ ندراتا ہے اسی طریقے سے یہ فتنہ دلوں پر سلام داثرہ توعرض الفتن على قلوبك الحصیل عوداً عوداً فأی قلب مشربها نکت فيه نبتاً سوداً وای قلب انکرها نکت فيه نبتاً بیضاراً حتى تصیل على قلبين على ابيض بثل الصفا فلا تضرقه فتن مادامت السماوات والارض والآخر والاسود مرباداً کلقوذ مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينکر منکراً الا ما مشرباً من خواہ جب یہ فتنے مدار ہوں گے تو بعض دل ایسے ہوں گے کہ جو ان فتنوں جا شکار ہو جائیں گے تو ان کے دل پرکاراً نکتا پڑ جائے گا اور جو دل اس فتنوں کو قبول ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس دل میں سفید نکتا پڑ جائے گا اللہ کے رسول کرتے ہیں کہ دل دو طرح کی بھی ایک بالکل صاف ستھا سادہ دل اور دوسری صفت اس کیا ہوگی کہ وہ چٹان کی طرح چکنا جس طریقے سے چٹان اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ٹھپکتی ہے اسی طریقے سے اس کے دل میں کوئی فتنہ نہیں ٹھپکے گا فلا تضرقه فتمت المادامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین باقی ہے ایسے دل کو یہ فتنہ مقصام دے نہیں ہوگا اور دوسرا دل کارا ہوگا اور مٹکے کی طرح آودھا ہو جائے گا جس طریقے سے آودھے ہوئے مٹکے میں پانی داخل نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اس کے دل میں کوئی خیر داخل نہیں ہوگا بس صرف جو اس کی نفسانی خواہشات ہوگی وہی اس کے دل کے لیے سامانی تسکیر بس اس کے نفسانی خواہشات دلاوہ اور اوئی کی وہ قبول نہیں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فتنہ کے غرنہ کو بیان کرتے ہوئے دہتے ہیں تجیع الفترت فیراقق برد ہاں بعدا ویقول المومن آدھی محرکتی سمتن کشف فتجیع اخرى فیقول المومن آدھی آدھا فتنے ایک دوسرے کو حرکا کر دیں گے جب پہلا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا کہ اسی میں میری ہلاکت ہے اسی میں میری ہلاکت ہے جب وہ فتنہ ختم ہو جائے گا پوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا اسی میں میری ہلاکت ہے یہ صورت کہا رہے ہیں اس طرح کے فتنوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑایا آئے اور ہمیں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ہمیں فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے نیک عمل کرنا چاہئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادرو بے اعمال فتنا جا قیتہ اللہ علیہ المضرب يسلح رجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویسلح کافرا یبعو دینہو بیارد من الدنیا لوگو فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے فتنوں کے نمودار ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف پہل کرو اس لیے کہ یہ فتنیں اندھیلی لاتوں کے پکڑے کے معنی ہوئے جس طریقے سے اندھیلی لاتوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسی طریقے سے جب یہ فتنیں نمودار ہوں گے تو اس میں حق اور باطل کی طریق صحیح اور غلط کی پہچاں ختم ہو جائے گی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرنا چاہئے لہذا ہمارے نبیر ہی ہمیں نصیت کی ہے صلو اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان فتروں میں مبتلا ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف ثبت کریں اس لیے کہ جب فتریں میں مدار ہوں گے تو ایک آدمی صبح میں نومن ہوگا شام میں کافر ہوگا یا شام میں نومن ہوگا صبح میں کافر ہوگا اپنا دین و ایمان جلد سکھوں کے عرض بے لگا اس لیے کہ ایمان میں ایمان میں پختگیل ہی ہوگی ایمان متجلدی ہوگا جو جلد سکھوں کے عرض بیٹھا جائے گا اور آپ کے سامنے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہوگی آپ نے اپنے زندگی کی تجربات میں بھی بہت ساری ایسی ایسی قصے سنا ہوگا یا ایسی کیوں پر مشاہگار کیا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کی حسیت سے تو سب سے پہلے ہمیں ان فتنوں سے خوشیار رہنا چاہیے ہمیشہ چوکر نہ رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ فتنیں جب نمودار ہوتے ہیں تو فتنیں اپنے آغاز میں نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں اتنا خوبصورت اتنا دلکش کہ اقل مندوں کی اقلوں پر پڑھا پڑھ جاتا ہے اور یہ فتنہ اتنی جلدی ترقی کرتا ہے کہ جو اقل مند حضرات کم اقلوں پر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی کمیابی بہت کمر جاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ فتنوں سے چوکر نہ رہنا چاہیے حضرت حضر فارض کہتے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا اس لیے احسانہ ہوں کہ میں اس میں مبترہ ہو جاؤں اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ فتنوں سے چوکر نہ رہنا چاہیے اور اسی طرح سے ہمیں فتنوں سے دور بھی رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عبان ابن حسین مضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بارس کرنے پر دور آیا کہ جو تجال کے بارے میں سنے وہ دور رہے دور رہے اس لیے کہ انسان تجال کے پاس جائے گا وہ یہ سبتے گا کہ میں تو مومن ہوں میرا یہ کیا بگاڑ لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجال اس کے اوپر شہار پیش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ تجال کی اعتبار کر لے گا تو ہمارا فریضہ ہے ایک مومن کی حیثیت سے کہ ہم فتنوں کی جگہوں سے دور رہیں اور بالخصوص موجودت زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو فتنیں بے غیر کسی پکاوٹ کے ہر گھر میں بلکہ ہر انسانی آغرہ تک ہو جائے ہیں اس کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگ فتنے میں بڑے بڑے فتنے میں مقتلہ ہوئے کتنے لوگ گمراہ ہوئے کتنوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ادھکار کر دیا ملکرین نے سنت میں شمال ہونے لگا اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان فتنوں تک پہنچنے کی کوشش کی یا ان فتنوں کا مشارہدہ کیا اور سنا جو فتنیں جو شبہات کے فتنیں ان کے دلوں میں جگہ پا گئے اور وہ گمراہی کرا پتے ہیں اس لیے بحث یہ جو مومن کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فتنوں کی جگہوں سے دور رہیں اسی طریقے سے ہماری تیسری ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ہم نہایت تحقیق کے ساتھ کوئی بات بولیں ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اِن جَا فُمْ فَاسِقُمْ بِنَا بَيْنُ فَتَبَيَّلُمْ کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لاتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور یہ حکم فتنوں کے زمانے میں مزید معقد ہو جاتا ہے اس لیے کہ فتنوں کے زمانے میں افواہوں کا بادار گم ہوتا ہے پھر جو باتیں صحیح ہوتی ہیں اس کو سمجھنے میں لوگ غلطیا کرتے ہیں اس کو نقل کرنے میں غلطیا کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ فتنہ پڑھتا کلا جاتا ہے اور لوگ اس کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ہم اپنی زمان پر کنٹرول رکھیں ہم اپنی نقل و حرکت پر کنٹرول رکھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے سَتَقُونُ فِتَنُ بہتر ہوگا چلنے والا دورنے والے سے بہتر ہوگا اور جو ان فتنوں کی طرف جھان کر دے گا فتنے اس کو پچھار دیں جو فتنوں کے زمانے میں کوئی پناہ کی جگہ پائے اسے اس جگہ کو پکڑ لینا چاہتے ہیں اسی طرح میں سے فتنوں کے زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان علماء ربانین کی طرف رجوع کریں جن کو اللہ علم میں بختی عطا کی ہے دین میں بختی عطا کی ہے جو راسخیر في علم ان کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو ہمیں وہ صحیح سمت بتائیں گے حضرت حسن بسلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فتنة اذا اقبرت عرفها كل عالم و اذا ادبرت عرفها كل جاہل کہ فتنہ جب نمودار ہوتا ہے تو اسے ہر عالم سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ ہیں لیکن جاہل کب سمجھتا ہے کہتے ہیں کہ جب وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے تب جاہل کو بات سمجھنا آتی ہے کہ یہ فتنہ ہے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے مسلمان کے حیثیت سے کہ ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ان سے پوچھو فَاسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ سَأَهْلَ عِلْمُ سَئِمْ اَقَلْتُمْ نَهِ دَانْتِهُوا اللہ تعالی منافقین کی سفر بتاتے ہوئے کہا وَإِذَا جَاہُمْ عَبْرٌ مِّنَ الْأَمْنَ وِلْخَوْفِ عَدَعُوا بِهِ وَلَوْرَدُوا وَيْنَ الرَّسُولَ وَإِلَا أُولِ الْأَمْرِ مِّنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْطَنْبِتُ بِنَهُمْ مِّنْهُمْ کہ جب ان منافقین کو مومنوں کے بارے میں کوئی خبر لگتی ہے چاہے وہ امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو فوراً اس کا پروپیڈنڈا کر دیتے ہیں اس کو پھیلہ دیتے ہیں کاش دیئے لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد ان کی سنت کی طرف لوٹاتے ہیں اور ان علماء اور حقان کی طرف لوٹاتے ہیں جو اس خبر کی تحت پر کر اس کے نتیجے کو سمجھ سکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خبر کے سلسلے میں تحقیق کریں علماء کی طرف رجوع کریں اس لیے کہ علماء ہی اس سلسلے میں صحیح سمجھ آپ کو دے سکتے ہیں اور آپ یہ بھی یاد لکھیں کہ ہروں خبر جو سچی ہو یہ آپ کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس خبر کو پھیلاتیں خبر اسی اوقت پھیلانا چاہیے گر جو سچی ہو جب اس میں امت کی مسلحت ہو اگر خبر سچی بھی ہے لیکن اگر امت کی مسلحت اس میں نہیں ہیں تو ہمیں ایسی خبر کو بھی نہیں دارا رکھیں اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ستواکا کہ اللہ ہمیں فتنوں سے نحفوظ رکھیں ذیل نصابت رضی اللہ تعالی نحک روایتا سعی مسلمين وہ کہتے ہیں کہ صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا من الفتن ما ظہر منها وما بطن تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن کہ ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں ظاہری اور باطنی فتنے سے حضرت زید بن صابت کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے فورا کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن کہ ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں ظاہری اور باطنی ہاتھ رکھتے ہیں یہ صحابہ اکرام تھے ان کی پروش ان کی تربیہ تنبی اکرام صل اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کے باؤدلوں فتنوں سے کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو تبدیل اولا کرنا چاہئے اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے ہر قسم کے شرم اور بنا سے محفوظ رکھے اللہ تعالی اس امت کو ہر قسم کی آفتوں سے بچائے ہمیں تمام کام حقیق توفیق دیں جو رب العالمین کی رضا کے بعض ہیں ہمیں تمام کام حقیق دیں جو رب العالمین کی رضا کے بعض ہیں اقول قولي هذا واستغفروا باہلی ولم قلسائل المسلمين فاستغفروه انہم قل غفر ورحیم والسلام علیکم اللہ جو رب العالمین جو رب العالمین جو رب العالمین تاریہ واستان رہا